بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ایف ایسی کرنے کے بعد تمام سٹوڈنٹس کا رجحان انٹری ٹیسٹ کی طرف ہوتا ہے کیونکہ انٹری ٹیسٹ واحد چیز ہے جس نے آپ کو اڈمیشن دلانا ہوتا ہے کیونکہ جو آپ کی پاسٹ پرفورمس ہوتی ہے میٹرک انٹرمیڈیئٹ کی وہ آپ کی بیس نہیں کرتی وہ لیس بیس کرتی ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اور یو ایٹی کا جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ اس سال بہت زیادہ بیس کرے گا کیونکہ پیٹرن کے حوالے سے اگر میرٹ فارمولا کے حوالے سے دیکھا جائے آپ کے پچھلے سال اگزیم نہیں ہو سکے اور اسی وجہ سے آپ کا جو اس سال فارمولا بنیں گا وہ زیادہ تار انٹری ٹیسٹ پر بیس کرے گا کیونکہ جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ پہلے ہی ہو جائے گا ٹویلف کے اگزیم سے پہلے اور اسی وجہ سے جو آپ کا زیادہ تار ایڈمیشن کا کرائیٹیریا ہوگا وہ انٹری ٹیسٹ سے ہی لیا جائے گا آپ کی کوالٹیز اور کونٹیز کو جانچا جائے گا کیونکہ انٹری ٹیسٹ واحد چیز ہے جس سے آپ کی جو ایک منٹل لیول ہوتی ہے منٹل اپروچ ہوتی ہے اس کو جانچا جاتا ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو سلیبس کے بارے میں بتانے والا ہوں ایک ایڈ کا جو سلیبس ہے یو ایٹی نے ابھی تک افیشل نوٹیفکیشن تو جاری نہیں کیا لیکن اس سال جو آپ کا ایک ایڈ کا سلیبس ہوگا وہ یو ایٹی نے بتا دیا ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کمپلیٹ انٹ تک واج کرتے رہیں کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی جو کنفیوجن ہوگی سلیبس کے مطلق میرٹ فارمولا کے مطلق وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ختم ہو جائے گی کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو سلیبس بتاؤں گا یو ایٹی کی ایڈمنیسٹریشن سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو پچھلے سال کا سلیبس ہے یعنی پچھلے سالوں کا جو سلیبس چلتا آ رہا ہے اسی کو فالو کیا جائے گا انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جو پچھلے سال کا سلیبس ہے یعنی ایف ایسی کی جو بکس ہیں ان کو ہی فالو کیا جائے گا انہوں نے یہ بھی انفارم کیا ہے کہ وقت کے لحاظ سے سلیبس میں کچھ چینجنگ ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ کا جو انٹری ٹیسٹ کا ٹائم ہے وہ بلکل نیر ایسٹ ہے بلکل قریب ہے تو آپ کا جو سلیبس ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام بکس افیشل ویب سائٹ پر وزر کرتے رہیں اور تمام طرح انفرمیشن لیتے رہیں اور سمارٹ سلیبس کو ابھی تک انہوں نے یہی کہا ہے کہ سمارٹ سلیبس کو فالو نہیں کیا جائے گا کیونکہ سمارٹ سلیبس جو ہوتا ہے وہ صرف بورڈ اگزیم کے لیے ہوتا ہے اور انٹری ٹیسٹ میں تمام بکس آتی ہیں یعنی تمام کی تمام جتنا بھی سلیبس ہوتا ہے میتھمیٹکس، کیمیسٹری، فزیکس کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ تمام کا تمام آتا ہے اور یعنی پورے سلیبس کو آپ نے کور کرنا ہے اور رہی بات کہ آپ کے پیٹرن کے حوالے سے آپ کا جو پیٹرن ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا ابھی تک انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جتنی چیزیں پچھلے سالوں سے چلتی آ رہی ہیں ویسا ہی فالو کیا جائے گا لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرٹ فارمولا جو ہوگا وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا کیونکہ آپ کے پچھلے سال فرسٹ یئر کی اگزیم نہیں ہو سکے تو میرٹ فارمولا میں آپ کی ایف ایسی یعنی فرسٹ یئر کے اگزیم کے جو مارکس ہیں وہ انکلیوڈ نہیں ہوں گے زیادہ تار جو میرٹ فارمولا ہے وہ آپ کے ایک ایٹ پر ویس کرے گا تو آپ کو ایک ایٹ کی جو پرپریشن ہے وہ آپ کو اچھی کرنی ہوگی اور یو ایڈی کی ایڈمنسٹریشن نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے ٹویلتھ کے اگزیم ہوں گے اس سے پہلے آپ کا ایک ایٹ لیا جائے گا اور اگزیم کے فوراں بعد آپ کا اڈمیشن ہو جائے گا تو آپ کے جو اڈمیشن ہوں گے وہ اگستر تک اپروڈ ہو جائیں گے یعنی اگستر تک آپ کے اڈمیشن مکمل ہو جائیں گے اور آپ کی کلاسز جو ہیں وہ بقاعدہ سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ کا جو ایک ایٹ ہے وہ اس سال بہت زیادہ بیس کرے گا میری آپ سے یہی غزارش ہے اور یہی میرا کہنا ہے کہ آپ ایک ایٹ پر بہت زیادہ توجہ دیں جب آپ ایک ایٹ پر بہت زیادہ توجہ دیں گے اس کی پرپریشن کریں گے دیفنیٹلی آپ کے ایکزیم کی تیاری بھی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی کیونکہ ایک ایٹ کی بیس پر ہی آپ کو یونیورسٹیز میں اڈمیشن ملیں گے ایک ایٹ وہ ٹیسٹ ہے وہ انٹری ٹیسٹ ہے جس سے آپ کو مور دین فیفٹی یونیورسٹیز میں اڈمیشن ملنے کے چانسز ہوتے ہیں اگر آپ کے ایک ایٹ میں اچھے مرکس آ جاتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کا کسی اچھی یونیورسٹی میں اڈمیشن ہو جائے گا اور اگر آپ کے مارکس اچھے نہیں آتے تو آپ کا اڈمیشن نہیں ہوگا تمام طرح انفرمیشنز میرے چینل پر وزٹ کر کے لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ حلزیز ایک ایٹ کی جو پرپریشن ہے ایک ایٹ کے مطلق تمام طرح انفرمیشن اس چینل پر اپلوڈ کر دوں گا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے تمام طرح انفرمیشن لے سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ